نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله النبی جلکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتے ہیں تمام عاشقان الرسول خیر و عافیت سے ہوں کہ اللہ پاک آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے کرم فرمائے رحمت فرمائے آمین عزیزان محترم تفسیر کرتبی جلد دس صفحہ ایک سو تراسی پر تحریر ہے حضرت سیدنا صحل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی تندستی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل ہو واللہ شریف پڑھو یعنی سورے اخلاص قل ہو واللہ وحادیہ والے صورت پڑھو اس شخص نے ایسا ہی کیا پھر اللہ عزیزان نے اس کو اتنا مالہ مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسائیوں یعنی پڑوسیوں کی بھی خدمت کی پیارے پیارے عاشقان الرسول عزیزان محترم دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامین انتہائی مختصر عمل ہے کہ جب بھی آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے آپ نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ اجہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہنا ہے اور ایک بار سورہ اخلاص قل ہو واللہ احد پڑھنی ہے ایک منٹ سے بھی کم میں آپ یہ کام کر لیں گے مستقل اس کو جاری رکھیں جب بھی گھر میں داخل ہوں جتنے بھی افراد ہیں گھر میں بچے بڑے جوان خواتین سب جب گھر میں داخل ہوں تو یہ عمل ضرور کیجئے کچھ ہی دینوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے روزی میں رزق میں اللہ پاک کس طرح برکت ڈال دیتا ہے اللہ پاک تندست مسلمان ہے اللہ پاک ان کی تندستی دور فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو اچھا اور حلال طیب و روزگار نصیب فرمائے اور ہمیں مجھے اور آپ سب کو اس ورحانی عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم